یا عادل اے سرطپا انصاف جتنے لوگ بھی پروردگار عالم پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام کا ایک مشتر کا ایمان یہ ہے کہ پروردگار عالم عادل ہیں آپ انصاف فرمانے والے ہیں جس نے نیکی کی اسے اس کا بدلہ ملے گا اور جس نے برائی کی اسے بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب والوں کو ایک مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ اس دنیا میں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا یہاں بدماش پنپتہ دکھائی دیتا ہے اور شریف آدمی پستہ دکھائی دیتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قائدہ قانون ہے ہی نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی بھالنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے تمام مذاہب کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا پڑا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب کئی ان تمام بے انصافیوں کا حساب لیا جائے گا اس دن تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے آمال کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ تقریباً تمام مذاہب میں مشترکہ پایا جاتا ہے اور یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایک دن ایسا ہے جس دن یہ انصاف ہونا ہے اور پروردگارِ عالم خود یہ کام کریں گے کسی اور کے سپرد نہیں کریں گے کیونکہ یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ اسے خدا کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا یہاں پر ایک مشکل جو لوگوں کو پیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کا جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ان کے عامال کا حساب کہاں پر ہوگا تاکہ یہ ان کے سامنے کوئی ثبوت پیش کیا جا سکے اور انہیں دکھایا جا سکے تو کچھ مذاہب نے یہ تصور پیش کیا کہ فرشتے بیٹھے ہوئے لوگوں کے عامال لکھ رہے ہیں اور اس دن وہ ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ یہ کچھ کیا لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور جو کہ غالب نے بھی کیا اور یہ کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کیونکہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ فرشتے بھی تو آپ ہی کے ہیں جو کچھ آپ نے کہا ہوگا انہوں نے وہی کچھ لکھا ہوگا لہٰذا ان کے لکھے کا اعتبار کیا یہ تو سرکاری کارندے ہیں جیسا اوپر سے آرڈر ملے گا ویسا ہی کریں گے اس لیے اس چیز کی ضرورت تھی کہ یہ فرشتوں کا لکھا ہوا بھی نہ ہو کوئی ریکارڈ بیکارڈ بھی پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے بلکہ کہنے والا جب کہے تو کسی میں یہ مجال نہ ہو کہ یہ کہہ سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اسی واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا مسیح نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا میں ابن انسان انسانیت کا نمائندہ انسانیت کا علم بردار اور انسانیت کا رہنما میں بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا اور اس دن تمام اقوام عالم میرے سامنے پیش کی جائیں گی اور میں انہیں بالکل ایسے الگ الگ کر دوں گا جیسے چروہ بھیروں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا سننے والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے لئے یہ لفظ جلال کیوں استعمال کیا کیونکہ ذل جلال والی کرام تو ایک ہی ذات ہے آپ نے وہ لفظ استعمال کیا جنانی زبان کا لفظ ڈاکسا جو کہ خدا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لئے استعمال ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ جیسا کہ خدا کی شان ہے ویسے آئے گا اور کہا کہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا حالانکہ ہم تمام کلام اللہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے تو خدا کے ہیں لیکن مسیح نے انہیں اپنے فرشتے کہا اپنی علویت کا ایک ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرشتے میرے ہیں کسی اور کے نہیں اور جب میں آؤں گا تو پھر میں سب کا حساب کتاب لوں گا اور وہ آمال پر ہی ہے کہ پہلے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ میری حالت ایسی تھی تم میری دیکھ بھال کو آئے وہ گئیں گے صاحب ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا وہ گئیں گے نہیں تم نے چونکہ غریبوں کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا پھر دوسرے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے میری دیکھ بھال نہیں کی وہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہم دیکھ بھال کرتے تو تب بھی یہی کہا جائے گا چونکہ تم نے دوسرے لوگوں کی دیکھ بھال کی تو لہذا میری دیکھ بھال کر لے لیکن دوسروں کی نہیں کی لہذا مجھے نظر انداز کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں حکم دوں گا اور وہ جو صاحب یمین ہیں دائیں ہاتھ والے انہیں حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ وہ جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں جاؤ اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ جو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یا ہم نے یہ نہیں کیا اس کا کوئی لکھا ہوا ثبوت بھی ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافر صحیح جہنم میں جانے والے ہیں لیکن اتنے بڑے جہنم ہی نہیں کہ آپ کے عالم الغیب ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ جانتے ہیں اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے لہذا اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا اور اگر کہا کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو نہیں کیا اور ایک اور بات بھی ہو سکتی تھی کہ جب انہیں جہنم میں بھیجا جاتا تو وہ اکڑ جاتے اور کہتے کہ ہم تو نہیں جاتے آپ کسی اور کو بلائے زبردستی کوئی ڈال دے تو ڈال دے لیکن نہیں کن فا یا کون ادھر آپ نے کہا اور ادھر ہو گیا آپ نے کہا جہنم میں جاؤ تو وہ جہنم میں چلے گئے اس واقعے میں جو آپ نے یہ بیان کیا ایک تمثیلی انداز میں اس میں آپ نے دو دعوے فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ آپ خداِ ذلجلال والاکرام ہیں اور دوسری یہ کہ آپ مالکِ یومی دین ہیں قیامت کے دن کے مالک ہیں اس دن آپ ہی کا حکم چلے گا آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کا فتوہ ہوگا آپ جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے کسی کو چونچ رہا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی کوئی کربی نہیں سکے گا اور آپ سے کوئی اختلاف بھی نہیں کرے گا جسے جنت میں بھیجا جائے گا وہ تو ظاہر ہے کہ جائے گا ہی خوشی سے لیکن جسے جہنم میں بھیجا جائے گا وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جاتا ہوں اسے بھی جانا ہی پڑے گا کوئی انکار کر ہی نہیں پائے گا اور آپ نے پھر دونوں کی کیفیت کا بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو جنت میں ہوں گے وہ خوشی میں ہوں گے انہیں پروردگار کے قربت نصیب ہوگی اور جو جہنم میں ہوں گے وہ ہاتھ ملتے ہوں گے اپنے ہاتھ دانتوں سے کارتے ہوں گے کفے افسوس ملتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہم یہاں پہ کیسے آگئے کاش ہم نہیں جرے کام نہیں کیا ہوتا تو آپ نے قیامت کے حالات کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا اور کیا کچھ ہونے والا ہے تو آپ نے اسی ایک واقع میں اپنے عالم الغیب ہونے کے بارے میں بھی فرما دیا کہ میں مالک یومدین ہوں کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں اس لئے جہاں پر آپ نے ایک اور جگہ یہ فرمایا تھا کہ میں ہی زندگی اور میں ہی قیامت ہوں تو وہاں پر یہی تھا کہ قیامت یہ مالک یومدین ہوں میں کہ میرے بغیر قیامت ہو ہی نہیں واقع سکتی کیونکہ میں آؤں گا تو لوگ مردوں میں سے زندہ ہو اٹھیں گے جب میں یہاں پہ تھا تو لوگ زندہ ہو جائے کرتے تھے جب واپس آؤں گا تو کوئی مردانی رہے گا زندہ ہو جائیں گے اور پھر انہیں حساب کتاب دینا ہوگا کہ حساب لینے والا میں ہوں اگر جو کچھ آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح ہے تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب آپ آئیں اور اس دن حساب کتاب ہو اور خدا نہ خاصتہ آپ اس زمرے میں چلے جائیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو کیوں نہ آج ہی دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ اس دن آپ کو یہ کہنا پڑ جائے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا کاش ہم پہلے ایمان لے آتے تو کتنی اچھی بات تھی اب بھی ایمان لانے کا وقت ہے لیکن جب وہ وقت آئے گا جب آپ واپس آئیں گے تو پھر توبہ کی بات نہیں ہوگی کیونکہ سورج کو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے جاتا سورج کے طلوع غروب ہونے کی بات نہیں ہے لیکن طلوع ہونے سے پہلے یہ ایمان لانا کے سورج نکلے گا یہ ایمان ہے لیکن سورج کو دیکھنے کے بعد ماننا جس قط کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تو قیامت کے آنے سے پہلے ایمان لانا بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر قیامت کے دن حقیقتاً قیامت ہو جائے گی اور اس دن جب آپ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکے گا آپ اس واقعے پر غور کریں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو فیصلہ سنا دوں گا تو جن لوگوں کو میں جہنم میں بھیج دوں گا وہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے اپیل کریں گے اور کہیں کہ صاحب ہمارے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا ہے ہماری پوری بات نہیں سنی گئی کوئی اپیل نہیں کیونکہ سپریم کورٹ وہی ہے اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کسی کو کوئی اپیل نہیں ہوتی کیونکہ بات یہ ہے کہ اس جنت کا پریزیڈنٹ بھی وہی ہے اور جہنم کا مالک بھی وہی ہے تو لہذا آپ اپیل کے پاس کس کے پاس کریں گے اسی نے تو پہلے ہی فیصلہ سنا دیا ہے لہذا اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی دنیا میں ہر فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے لیکن قیامت کے دن جو سیدنا مسیح فرمائیں گے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی کیونکہ چیف جسٹس بھی آپ ہی ہیں صدر بھی آپ ہی ہیں سب کچھ آپ ہی ہیں آپ رب زلجلال والاکرام ہیں آپ مالک یومی دین ہیں تو مالک کے ہوتے ہوئے اور کس کے پاس آدمی جائے گا اپیل کرنے کے لئے یہ تو اور بھی جہنم میں جانے والی بات ہے کہ مالک کے خلاف بغاوت کر کے کسی اور کو اس دن ڈھونڈا جائے تو لہذا اس دن آپ ہی آپ ہوں گے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لیجئے تاکہ آپ دائیں ہاتھ والوں میں اصحاب یمین میں شامل ہو سکیں موسیقی